اسلام علیکم ناظرین سیکھ سکیں ہم نے اب تک فعل 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 ماضی سیکھا تھا اور فعل مضارع بھی اس کے بعد ہم آج فعل عمر انہیں سیکھیں گے فعل ماضی جو سیکھا ہم نے اس کی ہم پھر سے پریکٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ فعل ماضی اور مضارع دونوں کی تاکہ یہ بالکل ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ فعل ماضی اور فعل مضارع قرآن کریم میں ان نمونوں پر تقریباً دس ہزار الفاظ یہ اس سے زیادہ ہی آئے ہوں گے بہت الفاظ آئے ہیں تو اس کو شوق سے کرنا ہے تو میرے بات دور آئیے فعلہ اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتا آپ سب نے کیا فعلتا میں نے کیا فعلنا ہم نے کیا یا فعلو وہ کرتا ہے یا فعلو نہ وہ کرتے ہیں یا فعلو نہ وہ کرتے ہیں تفعلو آپ کرتے ہیں تفعلو نہ آپ سب کرتے ہیں افعلو میں کرتا ہوں نا فعلو ہم کرتے ہیں پھر سے آپ ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ یہ فعلہ پہلے ماضی نیچے پہلے مدارک اوپر ٹھیک ہے تو ترجمہ کیجئے فعلہ اس نے کیا فعلو اس سب نے کیا فعلتا فعلتا آپ نے کیا فعلتا آپ سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا یا فعلو وہ کرتا ہے یا فعلو نہ تفعلو آپ کرتے ہیں تفعلو نہ آپ سب کرتے ہیں میرے بات دورا یہ عربی میں سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فعلا فعلو فعلتا فعلتا فعلتو فعلتو فعلنا یا فعلو یا فعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو فعلا فعلو فعلا فعلو آواز نیچے ہاتھ نیچے فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا یا فعلو یا فعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو اس کے بعد ہم ایک چیز اہم سیکھیں گے کہ جو فعل ماضی ہیں یا مزارے ہیں اس کا کوئی بھی اس کا کوئی بھی فان سیغہ اس کے ساتھ جو ہم نے سیکھا تھا نا ہو ہم کا کم اینا یہ کچھ بھی آ سکتا ہے جیسے ایک لفظ لیں گے ہم خلاقہ اس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا خلاقہ پیدا کیا خلاقہ اللہ نے پیدا کیا ہو اس کو ترجمہ ترجمہ کیجئے خلاقہ پیدا کیا اس کو خلاقہ ہم پیدا کیا ان کو ان سب کو خلاقہ خلاقہ پیدا کیا آپ کو خلاقہ کم پیدا کیا اس نے آپ سب کو خلاقہ نی پیدا کیا اس نے مجھ کو خلاقہ نا پیدا کیا اس نے ہم کو ٹھیک ہے تو خلاقہ کے ساتھ خلاقہ کے ساتھ آسکتا خلقتہ آسکتا خلقتہ 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 یعنی کئی چیزیں اس کے ساتھ آسکتی ہیں as long as sense بن رہا ہو ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے سیکھا ربوہ ربوہ ربوک ربک ربی ربنا خلاقہ 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 نہیں یہاں پر خلاقہ نی جب میرے مجھ کو آئے تو یہاں پر نی بنتا ہے بس یہ ایک چینج ہے جیسے ہم نے سیکھا ربی زد نی علمہ نی مجھ کو نا جیسا ہے ویسے ہی ہے سب کے ساتھ اب ہم سیکھتے ہیں امر اور نہیں افعل افعلو لا تفعل لا تفعل جب ہم افعل کہیں گے تو زیاد رکھئے اوپر سے نیچے کی طرف لائیں گے جیسے کسی کو آرڈر دے رہے ہوں ٹھیک ہے جیسے کسی کو آرڈر دے رہے ہوں تو میرے بات دہرائیے افعل کر ایکشن کے ساتھ ناظرین آپ بھی افعل کر افعلو کرو لا تفعل مت کر کیسے کیسے جیسے آپ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے آپ ایسا کھول رہے ہیں لا تفعل لیفٹ سے رائٹ آنا چاہیے بندے ہوئے ہاتھ سے ایسا کھول نا چاہیے آپ کو لا تفعل مت کر لا تفعل مت کر ترجمہ کیسے آپ افعل کر لا تفعل مت کرو ٹھیک ہے افعل کر افعل کرو لا تفعل مت کر لا تفعل مت کرو افعل افعل آپ سوچتے ہوئے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے افعل افعل لا تفعل لا تفعل افعل افعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل افعل افعل لا تفعل آپ میرے ساتھ پڑھئے ذرا ہم افعل افعل لا تفعل لا تفعل very good افعل افعل لا تفعل لا تفعل ماشاءاللہ تو ہم نے اور یہ یہ امر اور نہیں سیکھ لیا قرآن کریم میں یہ امر اور نہیں کے فارمز سووں بار سیکڑوں بار آتے ہیں تو اس کو بھی اچھی طرح یاد رکھیں تو اب تک ہم کہاں پہنچ گئے ما شاءاللہ فعل مازی ہو گیا فعل 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 مدار ہو گیا افعل 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 نہیں ہو گیا لا تفعل لا تفعل ماشاءاللہ تو اب ان سب کو ملا کر ذرا پوری پریکٹس کرتے ہیں سب کو کنٹرول میں لے لیں گے کیونکہ اب تقریباً باقی کا سب آسان ہو گیا ہے اس کی پریکٹس ہم کو کرنی ہے ٹھیک ہے تو میرے بعد اچھی طرح پریکٹس کیجئے پہلے ترجمہ کیجئے پہلے ماضی سے فعل افعل ترجمہ کیجئے فعل اس نے کیا فعل ان سب نے کیا فعل آپ نے کیا فعل تم آپ سب نے کیا فعل میں نے کیا فعل ہم سب کرتا ہے یفعلونا ہم سب کرتے ہیں تفعلو آپ کرتے ہیں تفعلونا آپ سب کرتے ہیں افعلو میں کرتا ہوں نفعلو ہم سب کرتے ہیں افعل کرو کرو اس میں بعض لوگ بیچے نہیں محسو کرتے ہیں کر کرو ذرا رف ہے لیکن ہم پریکٹس کے لئے یہاں پر کر رہے ہیں اس لئے آپ اس کو کنفیوز اگر ہم کنفیوزن ہوگا اس میں آپ کریے آپ سب کریے مت کریے آپ سب مت کریے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم سمپلی سٹی کے لئے یہ کر رہے ہیں لیکن مطلب جو ہے عدبی ہے ٹھیک ہے تو افعل کر افعلو افعلو کرو لا تفعل مت کر لا تفعلو مت کرو ٹھیک ہے اب صرف ربی میں میرے بات اب ہم آتے ہیں نکتے تعلیم کی طرح ایک حدیث لیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ یا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں ومشت معقوم فی بیتی من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدار سونہ بینہم درس انہیں پڑھا درس پڑھا تدار سا ایک دوسرے کو پڑھا یتدار سون ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی سکون اللہ ان کو عطا فرماتا ہے رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے اللہ حفت ہم الملائکہ وغشیت ہم الرحمہ و اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیت ہم الرحمہ وحفت ہم الملائکہ وذکرا ہم اللہ فی من عندہ یعنی ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے رحمت اللہ کی انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں یعنی جو ان کو معلوم ہے الفاظ مانے اس کو سیکھتے ہیں مل کر بیٹھیں کہ کئی فائدے ہیں یاد رکھئے اس میں ہر ایک طالب علم خیر من تعلم القرآن اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا تو سیکھنا اور سکھانا اس میں شامل ہے اس میں ہر ایک ٹیچر بھی ہے جو اچھا پڑھے گا اس میں پابندی ہوتی ہے اس لیے کہ مل کے بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کو یاد دلائے گا اکیلے پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اس میں ہمت آتی کہ فلاں کر رہا تو میں کیوں نہیں کر سکتا کوئی کمزور ہو تو کوئی بہتر ہوگا تو ایک دوسرے کو مدد ملتی ہے ماحول سے سیکھنے سے آوازوں سے مدد ملتی ہے کمپیٹیشن کا شوق ہوتا ہے گھر کی ٹیم اتنی موثر نہیں ہوتی مردوں کی الگ ہو عورتوں کی الگ ہو تو بہتر ہے ناظرین اب تک ہم نے دس اسباق میں ایک سٹھ الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں چھبیس ہزار آٹھ سو بیالیس بار آتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے پھیلانے توفیق دے سمجھنے